مناظمتیں گئیں جاداد گئی یہ گیا وہ گیا اب باری ہے ایمان کے جانے کے اب نشانہ جاداد اور مال نہیں ہے وہ بسے ہی نہیں ہیں تو وہ کیا نشانہ بنائیں گے اب نشانہ ہے ایمان کبھی اسے ایمان چھیننا ہے لڑکوں کے پیچھے لڑکیوں کو لگانا ہے لڑکیوں کے پیچھے لڑکوں کو لگانا ہے اشارے سمجھ رہے ہیں بھیدیجے اپنے بچوں کو اسکول اور کالیج ان کی کوئی تربیت نہ کیجئے یہ لڑکا ایک نینجل مرتب ہوگا بھیدیجے اپنی لڑکی کو کالیج کوئی تربیت نہ کیجئے وہ اس بچی کی اس لڑکی سے کوئی دوستی کرے گا اس کی ٹریننگ دی جارہی ہے اس کی تربیت دی جارہی ہے ہزاروں ٹریننگ کیمز خائم ہیں نوجوانوں کو تربیت دی جارہی ہے اور ان نوجوانوں کو سکھایا جارہا ہے کہ مسلمان لڑکیوں سے کیسے بات کی جاتی ہے تو مسلمانوں کے جملے ان کو سکھایا جارہے ہیں السلام علیکم والیکم اسلام خیریہ سے ہوئے ہیں کیسی ہیں آپ یہ بہت اچھی زبان سکھائی جارہی ہے اور وہ میسیجز آتے ہیں پہلے نمبر کہاں سے لیا جاتے ہیں نمبر لینا آ LiaWord دنیا میں بہت آسان کام ہے تو کالر سے نمبر لیا جاتا ہے کهانacyjہ سے نمبر لیا جاتا ہے اور نمبر سے پتہ لگ جاتا ہے کہ یہ مسلمان لڑکی کا نمبر ہے نمبر سے پتہ لگ جاتا ہے کہ مسلمان لڑکی کا نمبر ہے پھر پہلے فون ہوتا ہے مسجد ہوتے ہیں وارس ایپ مسجد ہوتے ہیں کلیگرام مسجد ہوتے ہیں پھر دیرے دیرے فون سے بات ہوتی ہے اور اتنی پیارے انداز سے بات ہوتی ہے کہ لڑکی کو شد بھی نہیں ہوتا کہ یہ لڑکہ مسلمان نہیں ہے رمضان مبارک عید مبارک آپ کی امی کیسی ہیں بس آپ کی آواز بہت اچھی لگتی ہے کچھ جن تک اور کچھ نہیں ہوگا اس کے بعد دیرے دیرے ملاقات ہوگی ملاقات سے بات اور بات آگے بڑھے گی پھر اور بات آگے بڑھے گی پھر اور بات آگے بڑھے گی وہ تو بعد میں شادی کے بات پتہ لگتا ہے پھر مدد کے بعد یہ تو غیر مسلم ہے پوری اس کے لئے یہ اور بھی بہت سی حکمت عملیاں ہیں یہ تیاریاں ہیں یہ نظام ہیں آئند آنے والے دنوں میں لاکھوں اور کروروں کے ایمان سے محروم ہونے کے آفتار ہیں یہ میں جمعہ کے خدے کے طور پر ایک رہبری کے طور پر ارز کر رہا ہوں اب بھی نہ جاگے تو پھر کیا حشر ہوگا حالات چاروں طرف دیکھ کر زندگی گزاری جاتی ہے آپ کار چلاتے ہیں آپ چلاتے ہوئے چاروں طرف دیکھتے ہیں آپ کارنے بھی دیکھتے ہیں آپ پیچھے بھی دیکھتے ہیں آپ دائیں اور بائیں بھی دیکھتے ہیں آپ میتر پر بھی نظر رکھتے ہیں ہر طرف دیکھ کر زندگی گزاری جاتی ہے ایک آدمی ایک وقت میں بہت سے رشتوں کو مینٹین کرتا ہے وہ باپ بھی ہے وہ چچا اور خالو اور پھپا اور مامو بھی ہے وہ دادا اور نانا بھی ہو سکتا ہے وہ بھائی بھی ہے وہ شوہر بھی ہے تو وہ سارے رشتوں کو مینٹین کرتا ہے وہ یہ نہیں کہتا کہ میرے بچے ہوگے میں باپ بن گیا اب میں ہر طرف نہیں دیکھ پاؤں گا اب میں ماں باپ کی طرف نہیں دیکھ پاؤں گا اب میں بھائی بہنوں کی طرف نہیں دیکھ پاؤں گا جتنا زیادہ سب کی طرف دیکھ کر چلنے والا انسان ہوتا ہے وہی انسان اپنے خاندان میں مقبول اور کامیاب ہوتا ہے اسی طرح ہم کو بھی چاروں طرف دیکھ کر چلنا چاہیے ہم کس زمانے میں پہنچ گئے ہیں ماحول کیا ہے چیلنجز کیا ہیں تیاریاں کیا ہیں ارادے کیا ہیں ہم کو کتنا زیادہ اپنے نوجوان بچوں کو لے کے مسجد میں آنا چاہیے نوجوانے کو خود کتنا شوق دور دور کے مسجد میں آنا چاہیے نوجوانے کی ایمان کی فکر کتنی کرنے چاہیے ہم کو کس اسکول میں بھیجنا چاہیے کس کالیج میں بھیجنا چاہیے اور اسکول اور کالیج جیسا بھی ہو وہاں بھیجتے ہوئے ان کے ایمان کی ہم کو باہر سے کیا فکر کرنے چاہیے کتنی پیار محبت سے دھر کے اندر ایک دینی ماحول بنانا چاہیے دانچ لپٹ نہیں پیار محبت شفقت بہترین تربیت یہ ہے آج کا پیغام اور سبق آج کی جمعہ کا یہ سبق ہے کہ اپنے آپ کو اور اپنی گھر والوں کو تو کم سے کم جہنم سے مچاؤ آج سے مچاؤ بری بری گندی حرکتوں ہیں گندے خیالات سے بچاؤ پست ستح پر گرنے سے بچاؤ اللہ تعالیٰ ایک منظم جمعہ بننے کی توفیق عطا فرمائے اور کم سے کم اس علاقے میں ایک منظم ایک تنظیم کی شکل پورے اہل ایمان مرد اور عورتوں کو آنے کے لیے اللہ اس جگہ کو قبول فرمائے بہت کچھ دیا کرنا ہے آپ سب تا ساتھ ہو آپ سب لوگ باقیدہ ساتھ دیں تو بہت کچھ کیا جا سکتا ہے آپ کا ایک ایک گھنٹا اور آپ کا ایک ایک روپیا روزانہ اگر ٹھیک سے جمع کر کے خرچ کیا جائے تو پورے ذلع میں کوئی غریب باقی نہیں رہے گا کسی کوئی غربت اور جہنت باقی نہیں رہے گی کتنی اسکیمیں ہیں اللہ کے شکر آپ کے شہر میں کام شروع ہوا ہے اس لئے میں یہ بات یہاں کہہ رہا ہوں آپ اگر زیادہ سنجیدگی دکھائیں آپ فکر کریں آپ خود پوچھیں یہ تفصیلات اور پھر آپ دیکھئے گا انشاءاللہ آپ کا شہر ایک نمونے کا شہر بن جائے گا ایک نمونے کا شہر بن جائے گا اہستہ اہستہ ایک منظم شکل اختیار کر لے گا آپ کا شہر اللہ تعالیٰ آسان فرمائے مدد فرمائے ہم سب کو حمد بھی دے اور سوج بوج سمجھ اور دانشوری بھی عطا فرمائے سبحان اللہ و بحمده سبحانك اللہم و بحمدك نشہد ان لا الاف الا انت نستغفرك و نتوب ایلی